نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں وی این ایم ٹی وی اور میں ہوں سپنا دیش دنیا شہر زلے سے کون سی ابھی تک کی اہم اور خاص خبریں آئیے نظر ڈالتے ہیں رویوار رات 79 فلم فیر اوارڈز کی اناؤنسمنٹ ہوئی اینیمل میں نبھائی کردار کے لیے رنبیر کپور کو بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ ملا جبکہ آلیا بھٹ کو راکی اور رانی کی پریم کہانی کے لیے بیسٹ ایکٹرس کا فلم فیر اوارڈ دیا گیا ٹویلتھ فیل کو بیسٹ فلم اور بیسٹ سکرین پلے کا اوارڈ ملا ساتھ ہی ویدھو وینود چوپڑا کو اسے فلم کے لیے بیسٹ ڈائریکٹر کا بھی اوارڈ دیا گیا شبانہ آزمی نے راکی اور رانی کی پریم کہانی کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کا اوارڈ جیتا او ایم جی ٹو کو بیسٹ سٹوری کا اوارڈ دیا گیا اس کے علاوہ شلپا راو کو پتھان کے گانے بیسٹ فیمیل پلے بیک سنگر کا اوارڈ ملا اینیمل کا گانہ ارجن ویلی گانے والے بھوپیندر بببل کو بیسٹ پلے بیک سنگر میل کا اوارڈ ملا سینما میں یوگدان کے لیے ڈائریکٹر ڈیویڈ دھوان کو لائف ٹائم اچیومنٹ پورسکار دیا گیا یہ اوارڈ سیریمنی گاندھی نگر کی گفٹ سٹی میں آئیو جیت ہوئی تھی بیہار میں انڈیا سرکار کی آج پہلی کیبنیٹ بیٹھک ہے جانکاری ہے کہ منتری منڈل کا آج ہی وزتار ہو سکتا ہے بیٹھک سی ایم نتش کمار کی ادھکشتہ میں صبح ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوگی جس میں ڈپٹی سی ایم سمرات چوتھری ویجائی کمار سنہا سمیت منتری منڈل کے صدق سے شامل ہوں گے کیبنیٹ کی بیٹھک میں بیہار ویدھان منڈل کا ستر بلائے جانے کے پرستاؤ پر مہر لگے گی نتش کمار نے رویبار شام نووی بار مکھے منتری پت کی شپت لی راجپل راجیندر وشوناتھ آلیکر نے انہیں پد اور گوپنیتا کی شپت دلائی بھاشپا کے پردیش ادھیاکش سمرات چوتھری اور مہا گڑ بندن سرکار نے نیتا پرتیپکش رہے ویجائی سنہا کو ڈپٹی سی ایم بنایا گیا ہے راجبھون میں کیبنیٹ میں شامل ہونے والے چھے اور ویدھائکوں نے بھی منتری پت کی شپت لی منتریوں میں مکھے منتری سمیت دو قرمی دو بھومیہار ایک ایک راجپوت دلیت کہار کوئری اور یادو ہے شپت سماروں کے بعد سی ایم نتش نے کہا کہ ہم اینڈیے میں واپس آئے ہیں اب کہیں جانے کا کوئی سوال نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے پی ایم موڈی کے بدھائی پر آبھار پرکچ کیا منور فاروقی نے رویوار کی رات بگ بوس سترہ کا خطاب جیت لیا ہے ابھیشک کمار رنر اپ رہے جتنے پر منور کو انام نے پچاس لاکھ روپے گاڑی اور بگ بوس کی چوفی ملی ہے شو کے ٹاپ پانچ کنٹسٹنس کی دوڑ میں انکیتہ لوکھنری ابھیشک کمار منور فاروقی مننارہ چوپڑا اور ارون مہاشٹی شامل تھے اس سیزن کی شروعات سولہ اکچوبر سے ہوئی تھی سلمان خان نے اس پوپلر ریالٹی شو کو ہوسٹ کیا بگ بوس سترہ کے فلالے میں رہا نیا ٹویسٹ بگ بوس شو کے پچھلے سیزن میں وینر اناؤنسمنٹ سے پہلے پیسوں سے بھرا بریف کیس کنٹسٹن کے سامنے پیش کیا جاتا تھا سیزن پندرہ میں نشانت بھٹ اور سیزن سولہ میں ارچنا گاؤتم نے بریف کیس لیا اس بار ایسا نہیں ہوا بھارتین ٹیم نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں لگتار تیسرا مقابلہ جیت لیا ٹیم نے رویوار کو گروپ سٹیج کے آخری مقابلے میں امریکہ کو دو سو ایک رن سے ہر آیا بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پچاس اوور میں پانچ وکٹ پر تین سو چھبیس رن بنائے جواب میں امریکہ پچاس اوور میں آٹھ وکٹ پر ایک سو پچیس رن ہی بنا سکا بھارت کی اور سے ارشن کلکڑنی نے شتک اور مشیر خان نے اردشتک لگایا وہی نمن دیواری نے چار وکٹ لیے اس جیت کے ساتھ بھارت گروپ ایک ہی ٹیبل میں ٹاپ پر آ گیا ہے موسیقی 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 موسیقی